امام زین لابدن علیہ السلام جماعتِ ولول کے مہینے میں پندرہوی تاریخ کو سن 38 ہجری میں پیدا ہو جب مالکِ کائنات نے امام حسین علیہ السلام کو پہلا فرزان عطا فرمایا جس کا نامِ نامی علیہ قرار پایا اور اس طرح امام حسین علیہ السلام کے گھر میں اس نام کے باقی رکھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا چنانچہ اس کے بعد آپ علیہ السلام کے گھر میں جو فرزن بھی پیدا ہوا عام طور پر اس کا نام علی رکھا گیا تھا کہ یہ نام زندہ رکھا جا سکے اس لیے کہ دشمنان ایمان کی مکمل کوشش یہی ہوگی کہ یہ نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائیں جیسا کہ بعد کے حالات میں مکمل طور پر اندازہ ہو گیا ہے آپ کا لقب زین العابدین سید الساجدین اور سجاد وغیرہ بے حد مشہور ہیں کنیت کے طور پر آپ کو ابو محمد کہا جاتا ہے آپ کے زین العابدین ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یہ لقب اتا فرمایا تھا اور اپنی زندگی میں یہ خبر دے گئے تھے کہ روز قیامت جب زین العابدین کی آواز دی جائے گی تو میرا ایک فرزن علی بن حسین لبیق کہتا ہوا بارگاہ ہلاہی میں حاضر ہوگا لیکن اس کی مزید آئیت اس واقعے سے بھی ہو گئی جسے صاحب مناقب اور صاحب شواہد النبوت نے نقل کیا ہیں کہ آپ نماز تحجد میں مصروف تھے کہ شیطان نے بشک اجدہا آ کر آپ کو عذیت دینا شروع کر دی اور پیروں کے انگوٹے کو چھبانے لگا لیکن جب آپ نے کوئی توجہ نہ کی تو شکست کاکر شلا گیا اور ایک آواز غیب آئی انتزین العابدین ساہر ہے کہ اس آواز کا کوئی تعلق اس اجدہا ابلی سے نہیں ہے بلکہ یہ ایک ندائے قدرت ہے جو اس فتح مبین کے موقع پر بلند ہوئی تھی جس طرح علی امیر المومنین کی فتح میدانی پر لا فتح اللہ علی کی آواز فضائے ارش میں گونج رہی تھی لقب سجاد کے بارے میں یہ بھی روایت ہے کہ کہ آپ ہر نعمت خدا کی ملنے ہر مسئیبت کے دفعہ ہو جانے مومنین کے درمیان اصلاح ہو جانے پر سجدہ شکر ادا کیا کر دیتے ہیں اور اس طرح سجاد کی لقب سے یاد کیا جاتے تھے حد یہ ہے کہ کربلا کی قیامت خیص شب میں بھی آپ نے سجدہ الہی کو نظر انداز نہیں کیا اور جس طرح بابا حسین نے زیر خنجر سجدہ تا کیا اسی طرح آپ نے خاکستر گرم کربلا پر سجدہ کیا آپ کے والد اگرامی امام حسین علیہ السلام اور آپ کے والد اے ماجدہ جناب شہربانو تھی جنہیں شاہ زنان بھی کہا جاتا ہے امام زین اللہ علیہ السلام کا زمانہ ولادت مولای کائنات کے دور خلافت تھا اور اس طرح آپ کے ظاہری زندگانی کے دو سال آپ کے دادا علی کے زیر سائے گزریں اس کے بعد سن چالیس ہجری میں مولای کائنات کی شہادت ہو گئی اور آپ اپنے پدر بزرگوار اور چچائی نامدار امام حسین کے ہمراہ رہیں جن کی دختری نیک اختر سے آپ کا نکاح ہوا سن پچاس ہجری میں امام حسین کی شہادت کے بعد دس سال اپنے والد محترم امام حسین کے ساتھ گزاریں دس محرم اکسٹھ ہجری سے آپ کا اپنا دور قیادت شروع ہو گیا اس دور میں آپ کو مختلف بادشاہ ہو اور ظالموں کا سامنا کرنا پڑا سن سکسٹی فور تک یزید برسار اختدار رہا سکسٹی فائف سے معاوی بن یزید اور مروان بن الحکم کی حکومت رہی پھر سکسٹی فائف سے ایٹی فور تک عبد الملک بن مروان کی حکومت رہی ایٹی سکس سے نائنٹی سکس تک ولید ابن عبد الملک تخت حکومت پر قابض رہا جس نے نائنٹی فائف میں آپ کو زہر دلوا کر شہید کرا دیا آپ کے بچپن کے دور میں چن واقعات نظر آتے ہیں جن سے آپ کی جلالت قدر کا اندازہ کیا جا سکتا ہے ابراہیم ابن ادھم راوی ہیں کہ میں نے راہ مکہ میں ایک سکم سن بچے کو مکہ کی طرف جاتے دیکھا تو گبرا کر پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کیا کر رہے ہیں سواری کیوں نہیں ہے اور ذات راہ کا انتظام کیوں نہیں کیا ہے تو اس بچے نے جواب دیا کہ میرا ذات راہ میرا تقویٰ ہے اور میری سواری میرے دونوں پیر ہے اور میرا مقصود میرا مولا ہے دوسری روایت میں ہے کہ آپ بیمار ہوئے اور آپ کے پدر بزرگوار امام حسین نے آیادت کرتے ہوئے پوچھا کہ فرزند کوئی خواہش ہو تو بتا دو تو آپ نے عرص کیا کہ خواہش صرف یہ ہے کہ قضا و قدر الہی پر راضی رہوں اور اس کے علاوہ کوئی خواہش نہیں ہے جو وہ چاہتا ہے وہی بہتر ہیں اس سے بہتر میں کیا تقر سکتا ہوں امام حسین علیہ السلام نے اس جواب پر گلے سے لگا لیا اور فرمایا کہ میرے لار تمہارا جواب ابراہیم خلیل سے ملتا جلتا ہے کہ جب ان سے امداد کی پیشکش کی گئی تو انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جس کا محتاج ہوں وہ میرے حالات کو خوب جانتا ہے اور اس کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم رکھنا ہی اپنی ذمہ داری ہیں واقعات کربلا کے بعد آپ کے دور قیادت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور آپ کے دور مسائب و علام کا بھی اسی لیے اس دور میں آپ کے واقعات و کسرت ملتے ہیں اور میرے خیال میں تاریخ بشریت میں کسی شخص نے بھی قیادت کی ذمہ داری ایسے حالات میں نہیں سنبھالی ہیں جن حالات میں قدرت نے یہ کام آپ کے سپورٹ کیا تھا اور حقیقت امر یہ ہے کہ جس طرح آپ نے اس ذمہ داری کو ادا کیا ہیں اس کی مثال بھی تاریخ قیادت میں کہیں نہیں ملتی واقعات کربلا کے بعد جب اہل حرم قید شام سے چھٹ گر مدینہ آئے اور مدینہ والوں کے یزید کے مظالم کا اندازہ ہوا تو ایک مرتبہ احتجاج کی آگ بڑک اچھی اور اہل مدینہ نے یزید کے نمائندہ عثمان ابن محمد کو معذول کر کے عبداللہ بن حنزلہ کو حاکم بنا لیا جو جناب حنزلہ کے فرزند تھے جنہیں غسیل الملائکہ گھان جاتا ہیں اور جنہیں شہادت کے بعد حسب ارشاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ نے غسل دیا تھا یزید نے اس بغاوت کو دبانے کے لیے بدترین خلائق مسلم ابن اقبہ کو انتخاب کیا اور اس نے مدینہ پر چڑھائی کا منصوبہ بنا لیا اہل مدینہ نے دفاع کا ارادہ کیا اور شہر سے باہر مقام حرہ پر گمان کا رن پڑا جس کے نتیجے میں دس ہزار مسلمان جن میں سات سو حافظان قرآن بھی شامل تھے قتل کر دئیے گئے اور ہزاروں لڑکیوں کے اس مت دری کی گئی سارا شہر لوٹ لیا گیا اور تین دن تک مدینہ لشکر یزید پر مباہ کر دیا گیا جس کے نتیجے میں اگلے سال ایک ہزار ناجائز بچے پیدا ہوئے امام سجاد علیہ السلام ان حالات کی پیش نظر ایک دیہت منیوہ کی طرف منتقل ہو گئے تھے جہاں دور حکومت عثمان میں مولای کائنات رہا کرتے تھے اور لشکر یزید نے بھی سارے مدینے سے غلامی کی بیعت لینے کے باوجود آپ سے تقاضائے بیعت نہیں کیا اور اس کا سب سے بڑا راز یہ تھا کہ یزید ایک مرتبہ مطالبہ بیعت کا حشر دیکھ چکا تھا اور اسے معلوم تھا کہ حکومت کی ساری پریشانیاں اسی ایک مطالبہ کا نتیجہ ہیں لہٰذا اب اس قسم کے غلطی کے تقرار نہیں ہونی چاہیے ورنہ لشکر یزید سے نہ کسی شرافت کی توقع تھی اور نہ کسی عرفان امامت کی اس موقع پر مروان جیسے بدترین شخص نے بھی آپ سے پناہ کے درخواست کی کہ مدینہ مخالف ہو گیا ہے اور میں اپنے بچوں کے لئے خطرہ محسوس کرتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ میرے گاؤں بیج دیں میں ان کی حفاظت کا ذمہ دار ہوں اور اس طرح اس شخص کے گرانے کو پناہ دی شہر کو فتح کر لینے کے بعد آپ کو طلب کیا اور آپ دربان میں گئے تو وہ آل محمد کو برا بلا کہہ رہا تھا لیکن جیسے ہی آپ کو دیکھا تعظیم کے لئے کڑے ہو گئے اور نہائید احترام سے بٹایا پھر آپ کے جانے کے بعد لوگوں نے اس طرز عمل کی وجہ دریافت کی تو کہا کہ یہ میرا اختیاری فیل نہ تھا اور ان کی حیبت کے سامنے اپنی جگہ پر نہ بیٹھ سکا اور مجبوراں تعظیم کے لئے کڑا ہو گیا مدینہ منورہ کو برباد کر دینے کے بعد مسلم ابن اقبہ نے مکہ مکرمہ کا رخ کر دیا لیکن راستے میں ہی ملک الموت نے روک لیا اور اس نے حسین بن نمیر کو اپنا جانشین بنا دیا حسین بن نمیر نے چالیس روز تک مکہ کا محاصرہ رکھا اور عبداللہ بن زبیر کو گریفتار کرنے کے لئے خانہ خدا پر آگ برسائی لیکن وہ گریفتار نہ ہو سکے اور اسی دوران یزید بھی واصل جہنم ہو گیا اور شہر کا نقشہ بدل گیا ابن زبیر نے فتح حاصل کر لی اور حسین بن نمیر باکر مدینہ کی طرف چلا گیا وہاں ایک گاؤں کی طرف غلہ کی تلاش میں جا رہا تھا کہ امام سجاد علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی اور آپ نے اسے غلہ فراہم کر دیا اور پھر قیمت بھی نہیں لی جس کی بنا پر اس نے یزید کے بعد آپ کو خلیفت المسلمین بنانا چاہا لیکن آپ نے واضح طور سے انکار کر دیا اور ظاہر ہے کہ جس خلافت کو یزید کا بیٹھا برداشت نہ کر سکا اسے فرزند حسین ابن حلی کس طرح برداشت کر سکتا تھا سن 64 ہجری کے ادائل میں یزید کے فننار ہونے کے بعد ابن زبیر نے حکومت پر قبضہ کر لیا اور پھر ایک مرتبہ بنی حاشم کو عذیت دینے کا منصوبہ بنا لیا گیا چنانچہ جناب محمد حنیفیہ اور ابن عباس جیسے افراد کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور ایک گھر میں بند کر کے آگ لگا دینے کا پروگرام بنا لیا تھا اور ادھر جناب مختار سقفی کی فوج نے قیام کر دیا اور ان حضرات کی جان بچ گئی ابن زبیر کے مظالم کا یہ عالم تھا کہ امام سجاد فتنہ ابن زبیر سے تحافظ کے دعائے مانگا کرتے تھے اور بہت مغموم رہا کرتے تھے کہ ایک دن ایک بزرگ نے آ کر تسلیح دی کہ آپ گبرائے نہیں جو خدا سے ڈرتا ہے خدا اس کے لئے مسائب سے بچ نکلنے کا انتظام خود کر لیتا ہے اور یہ کہہ کر غائب ہو گئے تو ایک ندائے غیب آئی کہ یہ حضرت خضر ہیں جو آپ کی امداد کے لئے آئے ہیں یزید کے بعد اس کے فرزن معاوی بن یزید کو حاکم بنا دیا گیا لیکن اس کی حکومت چالیس دن یا بقول پانچ ماہ سے زیادہ نہ چل سکی اور ادھر حجاز ابن زبیر اور عراق عبیداللہ ابن زیاد نے قفضہ کر لیا اور ملک میں ایک افراد تفریح پھیل گئی اور اس کا سب سے بڑا راز یہ تھا کہ معاوی بن یزید نے اپنے خطبہ خلافت میں اس بات پر زور دیا تھا کہ میرا دادا اور میرا باہ دونوں خلافت اسلامی کے لئے نا اہل تھے اور ان کے مقابلے میں حضرت علی بن بطالب اور حسین بن علی یقیناً اس کے اہل تھے لیکن ان لوگوں نے ان سے حکومت کو غزب کر لیا اور آج قبر کے گڑے میں پڑے اپنے عذاب کو بکد رہے ہیں رہازہ میں اسی غاسبانہ حکومت کو سنبھالنے کے لئے تیار نہیں ہوں جبکہ امت ابی والی سے حسین علی بن حسین زندہ موجود ہیں اس خطبے کا تمام ہونا تھا کہ ایک ہنگامہ کڑا ہو گیا اور مروان نے بات کو دبانے کے لئے کہا کہ اب غالباً عمر کی طرح شورا سے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اس نے کہا خاموش ہو جا تجھے میرے بیان کی تعبیل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے عمر نے بھی شورا کے ذریعے حضرت علی پر ظلم کیا تھا اور اب اس ظلم کی بھی تجدید نہیں ہو سکتی نتیجہ یہ ہوا کہ معاوی ابن یزید بھی زندہ نہ رہ سکا اور اس کے استاد مخصوص کو بھی زندہ دفن کر دیا گیا کہ اسی نے اسے بہکایا ہے اور اسے نظریات کی تلقیم کی ہیں کیا کہنا ہے اس پروردگار کا جو مردوں سے زندہ کو نکال لیتا ہے اکیس سال کی عمر میں معاوی ابن یزید قتل کر دیا گیا تو خلافت آل ابی صفیان سے نکل کر آل مروان کی طرف چلی گئی اور سن 65 ہجری میں مروان اور اس کے بعد ابن مروان حکم ہو گیا اور جناب مختار صقفی اور عبداللہ ابن زبیر دونوں قتل ہو گئے سن 73 ہجری میں پورے ملک کا تنہا مالک ہو گیا حجاج ابن یوسف جیسے صفاق اور بے ایمان کو حجاز کا گورنر اور پورے علاقے کا حکم بنا دیا جس کے نتیجے میں اس نے ایک لاکھ افراد کو قتل کیا اور بے گناہ انسانوں کے قتل کے بغیر اسے سکون نہیں ملتا تھا عبدالملک بن مروان بے حد ظالم اور صفاق تھا اور اس نے امام سجادہ رہ السلام کی گریفتاری کا بھی حکم دیا تھا لیکن اس کے سرکاری عالم زہری نے خطرہ سے آگاہ کیا کہ اس طرح ملک میں پھر بغاوت پھیل جائے گی تو بنی حاشم کو چھوڑ دیا اور باقی افراد برابر ظلم کا نشانہ بنتے رہے جن میں اکثریت محبان علی تھے سنی قطر ہجری میں عبدالملک نے عراق میں مسعب عمیر کو قتل کرایا اور سن بہتر ہجری میں حجاج کو عبداللہ ابن زبیر کے قتل کیلئے روانہ کیا انہوں نے خانہ خدا میں پناہ لی تو حجاج نے اسے بھی نشانہ بنائے خانہ کعبہ پر مسلسل سنگباری کی اور آخر جماعت السانی میں ابن زبیر کو گریفتار کر کے تہتیغ کر دیا ابن زبیر کی گریفتاری کے سلسلے میں خانہ خدا پر اتنے حملے ہوئے کہ چت اور دیوار سب تباہ ہو گئے تو حجاج نے اپنی جرم کے پردہ پوشی کے لئے تعمیر نو کا منصوبہ بنایا لیکن جب بنیاد قائم کرنے کا وقت آیا تو ایک سامپ نکل آیا اور اس نے کسی کو قریب نہ آنے دیا یہاں تک امام سجاد علیہ السلام کو طلب کیا گیا آپ کے آتے ہر ایک سامپ نے رستہ دے دیا اور آپ نے سنگ بنیاد رکھ کر فرمایا کہ اب تعمیر شروع کرو اب کوئی زحمت نہ ہوگی اس کے بعد جب حجر اسود کے نصب کرنے کا وقت آیا تو پھر آپ نے اقدام فرمایا اور اسی طرح حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کیا جس طرح تعمیر اول میں سرکار دو عالم نے انجام دیا تھا اور دنیا پر واضح ہو گیا کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ خانہ خدا اور حجر اسود سے دنیا کے دوسرے انسانوں کے روابط سے بالکل مختلف ہیں اور شاید یہی راستہ کہ جب شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد لوگوں نے خاندار کے بزرگ ہونے کی اعتبار سے محمد حنفیہ کو امام کے احنا شروع کر دیا تو انہوں نے امام سجاد علیہ السلام کے سامنے پیش کش رکھی کہ اس کا فیصلہ خانہ خدا میں حجر اسود سے کرا لیا جائے تاکہ لوگوں کا حقائق کا صحیح اندازہ ہو جائے چنانچہ دونوں حضرات تشریف لے گئے پہلے محمد حنفیہ نے اسلام کیا اور کوئی جواب نہ ملا تو امام سجاد علیہ السلام نے سلام کیا اور اس کا جواب مل گیا تو گویا حجر اسود نے آپ کی امامت کی شہادت دے دی اور اسی طرح مسئلہ امامت بلکل واضح ہو گیا یہ اور بات ہے کہ اپنی انہا پر قائم رہنے والے اور مذہب کو جذبات و مفادات سے تھی کرنے والے اس کے بعد بھی محمد حنفیہ کو امام مانتے رہے اور ان کے سمجانے کے باوجود نہ سمجھ سکے جس طرح کہ مولائی کانت کے مسلسل افہام کے بعد بھی نسیدیوں کی سمجھ میں ان کی بندگی نہ آئی اور وہ انہیں خدا ہی کہتے رہے جناب مختار سقفی قید سے نکلے حکومت حاصل کی اور اس کے صحیح مصرف کی طرف متوجہ ہو گئے شیمر خولی عمر سات قیس ابن عشس یزید بن سالک حسنام بن آنس عمرو ابن الحجاج جس سے کربلا کے قاتلوں اور ظالموں کو تحتیخ کیا ابن زیاد موصول میں گورنر تاو اسی گرفتاری کے لئے ابراہیم ابن مالک اشتر کو بیجا انہوں نے اسے وہاں قتل کیا منحال کے ذریع امام سجاد علیہ السلام نے قتل حرملہ کا تخاذہ کیا تو اسے بھی فنا کے گاٹ اتار دیا گیا اور اس طرح ابن زیاد اور عمر سات کا سر امام کی خدمت میں بیج دیا اور امام سے دعا خیر حاصل کی اور بنی حاشم ایک طرح کے سلسلہ آزا ختم ہوا جناب مختار نے شرح دیوان مرتضوی کے مطابق اسی ہزار تین سو دشمنان اہل ویت اور قاتلان حسین کو تحتیخ کیا اور اسی طرح اپنے کامل جذبہ محبت اہل ویت کا ثبوت فراہم فرمایا چودہ رمضان المبارک کو آپ کی بھی شہادت ہو گئی چراسی ہجرے میں عبد الملک کا بیٹا ولید حاکم بنا اور اس نے پچھانوے ہجرے میں پچیس محرم الحرام کو امام علیہ السلام کو زہر داغا دے کر شہید کر دیا گیا آپ کی شہادت کا یہ اثر ہوا کہ سارے مدینے میں ایک خرام برپا ہو گیا اور یتیم و بے وح ولا وارث سب اپنے ولی وارث کے ماتم میں مصروف ہو گئے انتہائی یہ ہے کہ آپ کا ناقاب تین دن تک آپ کی قبر کے قریب سر پٹکتا رہا اور آخر کار دنیا سے رخصت ہو گیا تاریخ میں آپ کی مختلف شہری کے حیات کا ذکر ملتا ہے لیکن ان میں سب سے نمائی حیثیت جناب فاطمہ بنت الحسن کی ہیں جنہیں امام محمد باقر کی والدہ اگرامی بننے کا بھی شرف حاصل ہوا اور باقی صاحب امہ ولد کی حیثیت رکھتی تھی اور امام کے خدمت میں بے پنہ حضمت کی مالک ہو گئی تھی آپ کی گیارہ فرزن اور چار دختران کا تذکرہ ملتا ہے جن کے اسمائی قرامی یہ ہے امام محمد باقر عبداللہ حسن زید عمر حسین عبدالرحمن سلیمان علی محمد ازغر حسین ازغر خدیجہ فاطمہ علیہ امی کلسون آل محمد کی قربانی کتاستان سے فرات کا کلیجہ پانی ہو گیا اور ظالموں کے دماغ پر کوئی اثر نہ ہوا آپ کی عبادت کائنات میں شہرہ آفاق تھی اور اسی بنا پر آپ کو ہمیشہ زین العابدین کے لقب سے یاد کیا گیا اور قیامت میں بھی اسی نام سے پکارا جائے گا اور یہ اور بات ہے کہ جب امام محمد باقر نے اس عبادت کی شدت و کسرت سے روکنا چاہا تو فرمایا کہ ذرا وہ صحیفہ تو لے آؤ جس میں میرے جت امیر المومنین کی عبادتوں کا تذکرہ ہے اور پھر اس صحیفہ کو سامنے رکھ کر فرمایا کہ اس منزل عبادت کو کون پا سکتا ہے اور کیوں نہ ہو اگر آپ کی عبادت نے آپ کو زین العابدین بنا دیا ہے تو امیر المومنین کی ایک ضربت سقوین کی عبادت پر باری تھی آپ کی کیفیت یہ تھی کہ وضوح شروع کرتے تھے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا کہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے نماز میں بساوقات جسم بیت کے مانند لرستا تھا کہ مالک یوم دین کی بارگاہ میں کرے ہیں یاکن عبدو یاکن اسنین کہہ کر بھی کبھی کبھی اس جملے کی تقرار فرمایا کرتے تھے کہ میں نے مدد طلب کی ہیں تو ادھر سے مدد کا وعدہ بھی تو ہونا چاہیے خضوح و خشوح کا یہ عالم تھا کہ فرزن کوئے میں گر گیا تو نماز میں مصروف رہے اور جب نماز تمام ہو گئے تو کوئے میں اپنی امانت کی واپسی کا مطالبہ کیا اور اس طرح بچے کو نکال لیا باکہ دامن بیتر نہ ہونے پایا تھا خوف خدا کی یہ قیفیت تھی کہ نماز میں مصروف تھے اور گر میں آگ لگ گئی تو نماز کے مختصر نہیں کیا بلکہ فرمایا کہ میں جہنم کی آگ کے بجانے میں مصروف تھا مجھے یہاں کی آگ کی کوئی فکر نہیں تھی اسے تو محلہ والی بھی بجا سکتے تھے مدینہ میں آپ کا ایک باغ تھا جس میں پانچ سو خورمہ کے درخت تھے جب باغ میں داخل ہوتے تھے تو ہر درخت کے نیچے دو رکعت نماز عطا کرتے تھے کہ پروردگار نے یہ رزق عطا فرمایا ہے اور اسے حوادث زمانہ سے تباہ نہیں ہونے دیتا آپ نے خاک شفا کی ایک سجدگاہ بنا رکھی تھی جس پر سجدہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ خاک روز قیامت ان سجدوں کی گواہی دے گی پساقات نماز میں سور الحمد کی تلاوت کرتے ہوئے مالک کی یوم دین کی تقرار فرمایا کرتے تھے اور لرستے رہتے تھے کہ میں کس کی بھرگاہ میں کڑا ہوں جو رزق قیامت کا مالک ہے جس کا سارا ملک اس کے قبضہ خدرت میں ہے اور کسی کوئی کوئی اختیار نہیں اور مال و اولاد کوئی کام نہ آنے والی ہے آل محمد میں ہر فرد کا اخلاق ایک انفرادی حیثیت رکھتا تھا لیکن امام سجد علیہ السلام نے اخلاقیات کے مظاہرہ کے ساتھ فلسفہ اخلاقیات کی بھی ایک دنیا آباد کی جس سے انسان اپنے کردار کی بہترین تعمیر کر سکتا ہے آپ کے سامنے کوئی طالب علم دین آ جاتا تھا تو اس کے تعظیم کے لئے کڑے ہو جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ رسول کی وسیعت ہیں گویا اس طرح اسلام میں علم دین کی عظمت و اہمیت کا بھی اصحار فرماتے تھے اور طالب علم دین کے حسل افضائی بھی فرماتے تھے کاش اہل دورت و اقتدار کے لئے سراپہ تعظیم ہو جانے والے افراد کبھی ان غریب طلاب کی طرف بھی ایک نظر انعائد فرماری تھے آپ کے سامنے کوئی سائل بھی آ جاتا تھا تو اس کا استقبال فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ شخص وہ ہے جو میرے مال کو دنیا سے آخرت تک پہنچا دیتا ہے اور کسی اجرت کا مطالبہ بھی نہیں کرتا آپ نے جس ناقے پر بیس حج فرمائے تھے اسے بھی کبھی ایک تازیانہ نہیں لگایا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کی شہادت کے بعد خبر متحر پر تین روز تک مسلسل گریہ کر کے دنیا سے رخصت ہو گیا کہ اسے شفیق و مہربان کے بعد زندگی کا کیا مزہ آپ کی وہ مادر اگرامی جنہوں نے آپ کی تربیت فرمائی تھی آپ ان کے سامنے بیٹھ کر بھی کانا نوش نہیں فرماتے تھے اور جب کسی نے دریافت کر لیا تو فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ انہیں میری وجہ سے کسی چیز کے کانے میں تکلف ہو یا وہ کسی چیز کو پسند کرتی ہو اور مجھ پر صفقت نہ کرنا چاہتی ہو اور میں صفقت کر لوں مدینہ میں یزید کے مظالم کے خلاف احتجاج کے موقع پر جب مروان اور حسین بن نمیر جیسے افراد پر دنیا تنگ ہو گئی تو آپ نے مروان کے بچوں کو اپنے گھر میں پناہ دی اور حسین بن نمیر کو مفت غلہ فراہم کیا مدینہ میں چار سو غربہ کے گرانے تھے جہاں رات کی تارکی میں سامان اٹھانے کا واضح نشان پڑ گیا تھا امام سجاد علیہ السلام کی زندگی میں جتنی اہمیت آپ کی نمازوں عبادتوں کو حاصل ہیں اتنی ہی اہمیت آپ کی دعاوں کو بھی حاصل ہیں شاید کسی معصوم سے بھی اس طرح کی دعائیں نقل نہیں ہوئی جس طرح کی عظیم دعائیں امام سجاد سے نقل ہوئی ہیں جو صحیفہ کاملہ صحیفہ امام سجاد علیہ السلام میں موجود ہیں رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت میرے اس فرزن کو زین اللہ عبدین کے لقب سے پکارا جائے گا سید بن المصیب روایت کرتا ہے کہ امام زین اللہ عبدین علیہ السلام سے زیادہ متقی اور پرہزگار انسان نہیں دیکھا گیا حیات الحیات میں ہے کہ امام زین اللہ عبدین علیہ السلام روایت میں انتہائی محتاط صادق اللہجہ اور معتمد علیہ تھے اور فقہاء اہلویت میں شمار ہوتے تھے آپ کے جلال و جمال کی بنا پر ہر دیکھنے والا تعظیم پر مجبور ہو جاتا تھا آپ علم و زہد عبادات میں امام حسین علیہ السلام کے زندہ تصویر تھے آپ سے زیادہ عبادت گزار اور فقہ نہیں دیکھا گیا مام زین اللہ عبدین علیہ السلام زمانہ واقعہ کربلا کے بعد انتہائی حساس اور دشوار گزر دور تھا اس دور میں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ کسی طرح کا مسلح اقدام ممکن نہیں تھا اور ایک عظیم اقدام کا اثر نظر کے سامنے تھا یعنی مذہب نے اپنی زندگی کے لئے خون کا امطالبہ کیا تھا اور وہ امطالبہ پورا ہو کیا جا شکا تھا انقلابی تحریک کے لئے وہ مقدس خون ہی کافی تھا اس لئے مزید قربانی کی ضرورت نہیں تھی لیکن امام کے لئے خاموش بیٹنا بھی ممکن نہیں تھا کہ امام ہدایت خلق کا ذمہ دار ہوتا ہے اس لئے آپ نے تصویر کے دو رخ پر نظر ڈالی کہ یہ صحیح ہے کہ میرا قیام غیر ضروری ہے اسلام کو فی الحال میرے خون کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ اس وقت مظلومیت کے نام پر قوم گوش پر آواز ہے اور الفاظ کی اتنی سخت گرفت ممکن نہیں ہے لہٰذا ضرورت ہے کہ انہیں الفاظ کے ذریعے مذہب کی تبلیغ کی جائیں اور مظلومیت کی ترویج کا کام بھی انجام دیا جائے ظاہر ہے کہ یہ کام بشکل خطبہ ممکن نہیں تھا کہ خطبہ میں مسلح اقدام کے اعتراض کے میں امکانات پائے جاتے تھے اور ایک خونی ثانحہ ممکن تھا جس کی اس وقت مشیعت پروردگار کو ضرورت نہیں تھی اس لئے آپ نے دعاوں کا راستہ اختیار کیا اور انہیں دعاوں کے ذریعے تمام مراحل تبلیغ و ترویج مکمل کر لیا سلوات پر محمد وعالی محمد اللہ حمد صلی اللہ محمد وعالی محمد